بولی ووڈ میں ایسے کئی سیلیبرٹیز تھے جنہوں نے اپنے دم پر اس انڈسٹری میں اپنی جگہ بنائی ہے آج ہم ان کی شانہ شوقت دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں لیکن بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کچھ ایسے سیلیبرٹیز بھی ہیں جنہوں نے یہ سکسس پانے کے لیے کافی لمبا شرگل کیا ہے اور اس کے بعد جا کر بولی ووڈ میں اپنی پہچان بنائی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان بولی ووڈ سے لیپس کے بارے میں جنہوں نے کافی سٹرگل کے بعد اپنی انڈسٹری میں جگہ بنائی نمبر ون وکی کوشل اس لس میں نمبر ون پر ہے وکی کوشل بولی ووڈ کے ٹیلنٹڈ ایکٹر وکی کوشل کا بچپن بہت غریبی میں گزرا تھا ایک انٹرویو میں وکی نے بتایا تھا کہ وہ ٹین بائی ٹین کے چول میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ باتھروم شیئر کرنا پڑتا تھا وکی اور ان کا پورا پریوار چول میں رہتا تھا لیکن وکی نے اپنی محنت کے دم پر بولی ووڈ میں اپنی جگہ بنائی اور آج وہ بولی ووڈ کے اے لسٹ سیلبرٹیز میں شامل ہو چکے ہیں نمبر دو نواز الدین صدیقی نواز الدین صدیقی بھی بہت غریب پریوار سے تعلق رکھتے ہیں نواز کے پتا کھیتی میں کام کرتے تھے لیکن کرزوں سے گھرے رہنے کے کارن انہیں اپنی زمین کھونی پڑی گریبی کے چلتے نواز الدین کی ماں کو بھی اس کے زیور بیچنے پڑے لیکن نواز الدین نے سنگھرشوں کو پار کر بولی ووڈ میں ایک جگہ بنائی ہے نواز الدین نے اپنے کیریئر کے شروعات میں ووچمن کی نوکری بھی کی لیکن لگ بگ ایک دشک کی کڑی محنت کے بعد نواز الدین نے انڈسٹری میں اپنی جگہ بنا لی حال ہی میں نواز نے ممبئی میں ایک آلشان گھر بھی ونوا لیا ہے جس کا نام انہوں نے نواب رکھا ہے نمبر تھری نیہا ککڑ پاپلر سنگر نیہا ککڑ کا بچپن بھی کافی گریبی میں گزرا تھا نیہا نے اپنی کڑی محنت کر اور سنگش کر کے نیجیون میں یہ سفلتہ حاصل کی ہے اور بولی ووڈ میں اپنی پہچان بنائی ہے لیکن ایک سمیں ایسا بھی تھا جب نیہا کے پتا سمو سے بیچ کر اپنے پریوار کا پیٹ بھرتے تھے پیسوں کی تنگی کے کارن نیہا نے محس چار سال کی عمر میں ہی جاگرن میں گانا گانا شروع کر دیا تھا نیہا کا پورا پریوار محس ایک کمرے کے گھر میں رہتا تھا لیکن سب ہی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے نیہا کا کڑنے سنگش کر بولی ووڈ میں اپنی پہچان بنائی نمبر فور جانی لیور بولی ووڈ میں اپنے کومک انداز سے پاپلر ایکٹر جانی لیور نے بھی بہت قریبی میں اپنا بچپن گزارا ہے ایسے کی تنگی کے کارن جانی اپنی پڑھائی بھی پوری نہیں کر پائے اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے انہوں نے سڑکوں پر پیپر بھیجنا شروع کر دیا لیکن ان کے کومک انداز نے انہیں آگے چل کر ایک آئیکونک ایکٹر بنا دیا نمبر فائیو قدیر خان بولی ووڈ کے دگج ابھی نیتا قدیر خان کا بچپن بھی کافی تنگی بھرا تھا قدیر خان جب ایک سال کے تھے تب ان کے ماتا پتا کا طلاق ہو گیا تھا اس کے بعد وہ دونگری چاہ کر ایک مسجد میں بھیک مانگتے تھے دن بھر میں ان کو جو ایک دو روپے ملتے تھے ان سے ان کے گھر کا چولہ جلتا تھا لیکن کڑی محنت اور سنگھرش کے دم پر قدیر خان نے بولی ووڈ میں اپنی جگہ بنائی تھی نمبر سکس گلشن گروور بولی ووڈ میں کھل نائک کی بھومے کا نبھا کر اپنی پہجان بنانے والے گلشن گروور بھی اس لسٹ میں شامل ہیں گلشن گروور اپنے جیون میں بہت گریبی کا سامنا کر چکے ہیں پارٹیشن کے دوران ان کا پریوار پاکستان سے بھارت آیا تھا اور ایک سمیں ایسا بھی تھا جب ان کے پریوار کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے وہیں پیسے کی کمی کے چلتے وہ کئی بار بوکھے بھی سوئے ہیں اپنی پڑھائی کو پورا کرنے کے لیے گلشن گروور کوٹھیوں میں برطن بیچا کرتے تھے اور اسے بیچ کر وہ اپنے سکول کی فیز دیتے تھے حالانکہ اپنی محنت کے دم پر گلشن گروور نے بولی ووڈ میں اپنی جگہ بنائی اور چار سو سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا نمبر سیون میتھن چکربورتے میتھن چکربورتے آدھ بھلے ہی سپرسٹار ہیں لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کافی سنگرشوں کو پار کیا ہے میتھن کا بچپن بہت قریبی میں گزرا تھا وہیں پریوار کی حالت دیکھتے ہوئے میتھن چکربورتے نکسلیوں کی طولی میں شامل ہو گئے تھے گریبی کے کارن میتھن نے اپنے بھائی کو بھی کھو دیا لیکن انہوں نے سنگرش کر کے بولی ووڈ میں اپنی کامیابی حاصل کی نمبر ایٹ راجپال یادف بولی ووڈ میں سف سے سفل کومیڈین میں سے ایک راجپال یادف کا بچپن بھی بہت قریبی میں گزرا راجپال یادف چھے بھائی بہن تھے اور ان کے پتا کھیتی باڑی کرتے تھے وہیں بچپن میں اسکول سے نکلنے کے بعد راجپال یادف نے دو سال تک کپڑے کی فیکٹری میں ٹیلر کا کام کیا نمبر نائن جگدیپ بولی ووڈ کے لیجنڈری ایکٹر اور کومیڈین جگدیپ کا بچپن بھی سنگرش برا رہا پارٹیشن کے دوران ان کے پتا گزر گئے تھے جس کے بعد ان کی ماں انہیں لے کر ممبئی آئی تھی گھر چلانے کے لیے جگدیپ کی ماں انات آشرم میں کھانا بناتی تھی اور اپنے ماں کی مدد کے لیے جگدیپ نے سکول چھوڑ دیا اور سڑک پر سابون کنگی اور پتنگیں بیچنا شروع کر دیا سڑک پر سامان بیچنے کے دوران جگدیپ کی ملاقات بی آر چوپڑا سے ہوئی اور اس سامان بی آر چوپڑا افسانہ نام کی فلم بنا رہے تھے ایک سین کے لیے انہیں کئی سائٹ کیریکٹرز چاہیے تھے جن میں سے ایک جگدیپ پی تھے اس کے بعد ان کا بال کلاکار کے طور پر فلمی کیریر شروع ہوا تو دوستو یہ تھے وہ بولیورڈ ایکٹرز جنہوں نے محنت کر کے بولیورڈ میں اپنی جگہ بنائی آپ کو ان میں سے کونسا ایکٹر زیادہ پسند ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی اس ویڈیو پر اپنے فیورٹ ایکٹر کے سپورٹ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے